بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی میرا نام افتال ارشد ہے آپ کے ساتھ کون فوڈز کوکنگ چینل کے اوپر حاضر ہیں آج ہم بنانے جا رہے ہیں گرل فش آپ کو پوری ریسپی میں انشاءاللہ بتاؤں گا سب سے پہلے کہ کونسی فش اس کی کٹنگ کیسے ہوگی اس کے مسالے کون سے لگیں گے کس طرح کرنا ہے کتنی دیر کرنا ہے ایڈ دی انڈ اس کو ہم پکائیں گے آپ تک ایک پرفیکٹ ایکوریٹ اور آثینٹک جو زائکا ہے اور ریسپی ہے وہ پہنچے اس لئے میں موجود ہوں گرسٹران کے اوپر جہاں پہ سارا گام شاہم ابھی چالڑا ہے مطلب ایکٹیو ہے اور یہی پہ ہم پوری اس ریسپی کو دیکھیں گے ان کی بڑی فیمس گرل فش ہے ہمارے علاقے کے اندر تو کافی زیادہ کونٹری کے اندر بکتی بھی ہے تو انہی کی جو ریسپی ہے وہ انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس ریسپی کو ریسٹرانٹ طریقے سے کس طرح بنایا جاتا ہے وہ آپ تک پہنچائیں گے تاکہ اگر کوئی اس کا کاروبار کرنا چاہے اس کے لئے بھی مفید ہو گھر کے اندر کو انجوائے کرنا چاہے تو اس کے لئے بھی فائدہ مند ہو کیونکہ یہ بالکل ایک ہیلڈی ریسپی ہے فرائے کے اندر جو فش فرائے ہوتی ہے اس کے اندر آئل کا کافی استعمال ہوتا ہے لیکن اس کے اندر آئل کا بلکل کم استعمال ہوتا ہے تو جی اب ہم موجود ہیں کچن کے اندر جہاں پہ میں آپ کو اس ریسپی کے بارے میں پوری ڈیٹیل دوں گا کہ یہ ریسپی کس طرح سے بنے گی ہم یہاں اس کی میرینیشن کریں گے اور ایڈ دی اینڈ پھر ریسٹرانٹ پہ جا کے اس کو گریل کے اوپر کس طرح پکایا جائے گا میں آپ کو بتاؤں گا ادھر میرے پاس فش ہے جو کہ تقریبا پندرہ کلو فش تھی جس کی صفائی کے بعد دس سے گیارہ کلو بچی ہے مچھلی کو ہمیشہ آپ نے وزن کرنا ہے کوئی بھی چیز ہو جس کی میرینیشن ہو تو اس کو مسالے لگانے سے پہلے جو آپ کے پاس ایک صاف چیز ہے مطلب گوشت ہے اس کی صفائی کرنے کے بعد مچھلی ہے اس کی صفائی کرنے کے بعد ایک دفعہ اس کو تلوا لیں کتنا وزن ہے مسالے لگانے میں آسانی رہے گی تو یہ جو ہے تقریبا چودہ کلو تھی اب دس سے گیارہ کلو ہے اور یہ دیکھیں اس کو میں نے اچھی طرح صاف کر کے اس کو کٹ لگایا ہوئے ہیں اس طرح یہ دیکھیں کٹ اس لیے لگائیں کہ جو گرل فش ہے اس کو ہم نے دونوں سائیڈ سے پکانا ہوتا ہے تو کھلڑی تھوڑی سی سخت ہوتی ہے تو اندر سے پک بھی اچھی جاتی ہے اور مسالے بھی اس کے اندر اچھی طرح چلے جاتے ہیں اور ادھر سائیڈ سے بھی اس کو اچھی طرح کلین کی ہے اب جو ہے اس پوائنٹ پہ اس مچھلی کی سمیل ختم ہو چکی ہے اس کا طریقہ میں نے بڑی ڈیٹیل سے اپنی فش فرائی اور ادھر ادھر کی ریسپیز جو دو تین ہیں اس کے اندر بڑی ڈیٹیل سے بتایا سرکے اور نمک سے اس کو آپ نے دھونا ہے دھونے کے بعد اس مچھلی کی جو اپنی سمیل ہوتی ہے وہ آلموسٹ ختم ہو گئی ہے اس پوائنٹ پہ تو وہ لازمی ہونی چاہیے اب جو ہے اس کو ہم نے مسالے لگانے ہیں مچھلی کی میرینیشن کے اندر املی کا استعمال ہوتا ہے وہ گرل ہو یا فرائی ہو املی سے اس کا جو مویسٹر ہے اندر سے پانی ہوتا ہے وہ نکل آتا ہے باہر ادھر میں نے تقریباً ڈیٹھ سو گرام املی تھی جس کو میں نے بھگو کے رکھا ہوا تھا تو اس کا جو پلپ ہے وہ بن گیا ہے گھٹلیاں الگ ہو گئی ہیں پلپ جو ہے الگ ہو گیا ہے اور آپ جو ہے ہاتھ اچھی طرح دھولیں اور اس کو ملیں اس طرح اچھی طرح تاکہ اس کی گھٹلیاں کے اوپر جو پلپ اور بچا ہوا ہو وہ بھی اتر جائے تقریباً ڈیٹھ سو گرام املی دو کپ پانی کے اندر بھگو کے رکھیں گے تو اس طرح اس کا پلپ بن جائے گا جو کی گاڑا ہے جو میرے ہاتھوں سے اس طرح چپک رہا ہے اس کو آپ نے ایک برتن کے اندر نکالنا ہے جس کے اندر ہم پوری میرینیشن بنا رہے ہیں یہ لینجی اس طرح اس کو مل کے اچھی طرح پلپ کو جو ہے ہم نے نکال لیا اس بال کے اندر یہ دیکھیں اس طرح یہ تھوڑا گاڑا ہی ہوگا اس کو بہت زیادہ ابھی آپ نے پتلا نہیں کرنا اس کے بعد اس کے اندر سپائسی نس کے لیے گریل فش کے اندر سبز مرچ کے پیسٹ کا ہم استعمال کریں گے جو کہ یہ ہے یہ تقریباً دس ٹیبل سپون کے برابر بنیں گی اس طرح دس چمچ تقریباً آپ نے کیونکہ دس کلو فش ہے میری میں اسی حساب سے لگا رہا ہوں آپ نے ان کو کلو کے اندر چینج کر لینا ہے کلو کی کونٹیٹیز جو ہیں وہ وہاں آپ کو نیچے دے دوں گا سبز مرچ کے بعد اس کے اندر ہم جو چیز شامل کریں گے وہ ہے جی لہسن کا پیسٹ ادرہ کا استعمال فش کے اندر نہیں ہوتا اس کے اندر تقریباً آدھا ٹیبل سپون ایک کے جی کے لیے اور پانچ ایک ٹیبل سپون کے برابر جو ہے وہ لہسن شامل کر رہا ہوں میں اس کے بعد اس کے اندر سب سے ضروری چیز ہے یہ اجوائن جس سے فش کا اصل ٹیسٹ نکلتا ہے پانچ ٹیبل سپون اجوائن جائے گی اس کے بعد جائے گا زیرہ اس کو میں نے بالکل دردرہ سا کوٹا ہوا ہے یہ پاودر نہیں ہے تو یہ آپ نے زیرہ لینا ہے اس کے اندر یہ دیکھیں تقریباً دس ٹیبل سپون زیرہ اسی طرح جائے گا دھنیا تقریباً آٹھ ٹیبل سپون دھنیا یہ ساری کونٹیٹیز آپ کو نیچے مل جائیں گی ٹنشن نہیں لینی اب میں اس کے اندر شامل کر رہا ہوں آپ کو یہ ساری چیزیں مل جائیں گی اور اس کے بعد اس کے اندر گرم مسالہ جائے گا تین ٹیبل سپون کٹی ہوئی لال مرچ جائے گی اس کے بعد پسی ہوئی لال مرچ جائے گی اس کے بعد اس کے اندر جائے گا نمک میں راک سالٹ کا استعمال کر رہا ہوں یہ اس کے اندر میں نے تقریباً پانچ سے چھے ٹیبل سپون ڈالنے آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے اس کو اپن نیچے کر سکتے ہیں اس کے بعد اس کے اندر جائیں گے لیمو تو لیمو کو کٹ کے ہم نے اس کے اندر جو ہے نچوڑ دینا تقریباً کوئی بارہ چودہ لیمو جو ہیں ان کا رس اس کے اندر جانا چاہیے اب جو ہے یہ سارے مسالوں کو آپ نے مکس کرنا ہے یہ دیکھیں کہ بڑا کوئی زبردست قسم کا یہ بنے گا ٹیکسچر اس کا تو جی میرینیشن ہماری جو ہے وہ تیار ہے اب اس کو اپلائی کرنا ہے ہم نے اس کے اوپر یہ سارے مسالے مکس ہو کے اس طرح کا مکسر بن جائے گا کٹ لگانے کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ نے اس کے اوپر کٹ اس طرح لگانے ہے بہت زیادہ ڈیپ نہیں جانا اور بہت زیادہ سائیڈوں پر نہیں جانا یہ ٹوٹ جائے گی بس جہاں پہ نیچے تھوڑا سا کانٹا آپ کو فیل ہو وہاں پہ آپ نے رک جانا ہے یہ دیکھیں اس طرح سارے گٹ لگ جائیں گے اس کے اوپر اور اس کو مسالہ کیسے لگائیں گے ہاتھ میں نے اچھی طرح دھوئے ہوئے آپ چاہیں تو گلوز کا استعمال کر لیں لیکن ہاتھوں سے جو ہے وہ بہتر طریقے سے اس کی میرینیشن ہو سکے گی اس طرح اس کے اوپر آپ نے اس مسالے کو اچھا ایک چیز اور ہے کہ اس مسالے کے اندر کچھ ریسٹرنٹ والے آئل کا استعمال کرتے ہیں آپ آئل کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے اندر لیکن جو بہتر ذائقہ آپ کو ملے گا وہ اس ریسپی کے تھوڑے گا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں آئل جو ہے وہ میرینیشن میں اتنی ہلپ نہیں کرتا جتنی آئل کے بغیر اچھی میرینیشن ہو جاتی ہے اور دوسرے نمبر پہ اس ریسپی کو تھوڑا سا ہم ہلدی رکھیں گے کہ اس کو آپ آئل کے بغیر کس طرح پکا سکتے ہیں بلکل کم آئل کا جب اس کو ہم بار بیگیو کریں گے کوئلے کے اوپر پکائیں گے تو تب استعمال کریں گے ہم تھوڑا سے آئل کا یہ اس کے جو کٹ ہیں ان کے اندر بھی یہ مسالہ اچھی طرح آپ نے ڈال دینا یہ دیکھیں اچھی طرح اندر اور باہر پوری فش کو مسالہ جو ہے لگا دیا اچھی طرح اور ایک چیز آپ نے خیال رکھنا ہے کہ دائی اس ریسپی کے اندر نہیں شامل کرنا دائی جو ہے وہ پروٹین کو ایسے گلاتا ہے جیسے پانی جو ہے لوہے کو زنگ لگاتا ہے وہ ساری فش آپ کی خراب ہوگی ٹوٹ جائے گی اس کو فریزر میں بھی نہیں رکھنا فریج کے اندر رکھنا ہے تھنڈی جگہ پہ تاکہ یہ صرف خراب نہ ہو اور اچھی طرح میرینیٹ ہو جائے جم جائے گی ساری جڑ جائے گی خراب ہو جائے گی پورے چوبیس گھنٹے ہی مرینیٹ کیا ہم نے اس کو اور اس کو جو ہے ہم نے ادھر پکانا ہے تو مرینیٹ کر کے میں نے کیا تھا کہ یہ دیکھیں اس فش کو پلاسٹک ریپ کے اندر ریپ کر کے میں نے رکھا تھا تاکہ ایک تو اس کی مرینیشن اچھی ہو جاتی ہے اور اسی طرح فش محفوظ رہتی ہے اگر آپ اس کو فریز کرنا چاہیں آپ کے باس بچ جائے فریز کے اندر اسی طرح اوپر والے خانے میں اس کو مطلب کہ فریزر کے اندر آپ اس کو رکھ دیں فریز کر لیں لیکن اس کنڈیشن میں ریپ کرنے کے بعد اگر آپ نے یوز کرنی ہے ایک دن کے اندر اندر تو اس کو فریز میں نیچے پڑا رہنے گا اس کو میں جو ہے کھول کے آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت زبردست تو جی اب لگانا ہے ہم نے مچھلی کو گرل کے اندر آپ کو اس طرح کی گرل چاہیے اس کے لیے یہ جو ہے ادھر سے لوگ بھی ہو جاتی ہے اس کے اندر کے آیا ہے کہ مچھلی جو ہے سکے ہو رہے گی ٹوٹے گی نہیں اگر آپ سکیورز کا استعمال کرتے ہیں جو کہ یہ اندر سے گزار کے کر کر آگے جگا لگا کے اس پہ کیا ہوگا جیسے جیسے یہ پکے گی نرم ہوگی اور نرم ہونے کی وجہ سے ٹوٹ جائے گی ساری بکھر جائے گی اس لیے اس کو ہمیشہ گرل فش کو اس گرل کے اندر پکایا جاتا ہے اب جو ہے اس کو یہ دیکھیں آپ نے لگا لینا ہے گرل کے اوپر اور اس کو اس طرح لگانا ہے دو پیس میں رکھ رہا ہوں ادھر اور ادھر جو ہے اس گرل کو کریں گے ہم بند اس گرل کو کر کے بند آپ نے لاک کر لینا ادھر سے اور ادھر جی ہمارے کوئلے تیار ہیں آگ کو میں نے بلکل پھلا دیا ادھر بہت زیادہ آگ نہیں ہونی چاہیے زیادہ آگ سے کیا ہوگا باہر سے جو ہے جلنا شروع ہو جائے گی اندر سے پکے گی نہیں مدھم آگ ہونی چاہیے اور اس کو جو ہے آپ نے لے جانا ہے کوئلوں کے اوپر اور اس کو ادھر پکنے دینا ہے دو تین منٹ کے لیے سائیڈ چینج کریں گے اور سائیڈ چینج کرتے ہوئے سے دس سے بارہ منٹ ہم نے پکانا ہے تو جی اس کو پکتے ہوئے چار سے پانچ منٹ ہوئے ہیں اور فش ہماری جو ہے وہ ما شاہ اللہ سے بہترین پک رہی ہے یہ دیکھیں اس کے اوپر یہ جو مسالہ ہے یہ ہلکا پھلکا اگر جلے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کو آئل ہم نے لگانا ہے لیکن ابھی نہیں ابھی یہ چھوڑی سی پکے گی بڑا پیارا کلر آرہا ہے اس پہ ادھر سے دیکھیں اور ادھر سے دیکھیں ما شاہ اللہ سے کلر بہت عبر دست آرہا ہے تو اس کو جو ہے ادھر کوئی چار سے پانچ منٹ اور پکنے دیں گے پھر اس کے اوپر آئل لگا کے اس کو فانل ٹچ دیں گے فش کو پکنے میں کم ٹائم لگتا ہے اور ہیٹ دیکھیں میں نے کوئلے بلگل مدھم اور تھوڑے رکھے ہیں زیادہ نہیں رکھنا یہ جل جائے گی جو جی اس فش کو پکتے ہوئے کوئی آٹھ سے نو منٹ گزر چکے ہیں اور یہ دیکھیں کہ اس کے اوپر بہترین جو ہے وہ کلر بھی آ چکا ہے اور زبردست جو ہے اس کو میں اگر کھول کے آپ کو دکھاؤں یہ دیکھیں ادھر سے کہ زبردست جو ہے وہ مچھلی پکری ہے سوفٹنس ہے اس کے اندر اس کو زیادہ آپ نے چھینڈا نہیں ہے حلانا نہیں ہے صرف آپ کو دکھانے کے لیے میں نے اس کو کھولا اس پہ آئل لگانا اس لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر جو مویسٹر ہوتا ہے اگر آپ آئل نہیں لگاتے تو اندر سے وہ پانی محسوس ہوگا آپ کو ایسے لگے گا جیسے کچھی ہے مچھلی اس لیے اس کو آئل لگا کے جب ہم کوئلوں پر پکاتے ہیں تو اندر سے پرفیکٹلی وہ مویسٹر جو ہے تھوڑا درائے ہو جاتا ہے اور آپ کو وہ فش فرائی والی جو ایک فیلنگ ہے وہ آئے گی لیکن ٹیسٹ جو ہے اس کا اس سے بہت بہتر ہوتا ہے ماشاءاللہ سے کلر لک اور مسالہ جو ہے وہ باہت سے اچھی طرح پک جائے گا یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے نہایت بہترین اس کا کلر آ رہا ہے اس کو بس دو چار منٹ اور چاہیے اور ہماری فش ہے وہ بہترین تیار ہو جائے گی اس کو جو ہے میں واپس لے کے جاتا ہوں آگ پر تو ٹوٹل ٹائم بارہ سے تیرہ منٹ اور فش ہے وہ ہماری تیار ہے یہ دیکھیں اس کو کلر ماشاءاللہ سے بہت بہترین ہے اس کو چیک کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس کے اندر چھوڑی ڈالنی ہے اور یہ آپ کو سخت تھوڑی سی فیل ہونی چاہیے بہت نرم نی فیل ہونی چاہیے اور اس کے اندر جو مویسٹر ہے وہ بھی آل موس سوک جانا چاہیے جس طرح یہ ابھی فیل ہو رہی ہے فش نرم بھی ہے اور اس کا جو مویسٹر ہے وہ بھی سوک سوک ہے تو جی اس کو سرونگ اس کی کرتے ہیں اس کو نکالتے ہیں پلیٹ میں تھوڑا سا ٹیسٹ کرتے ہیں اور انشاءاللہ آپ کو چیک کرواتے ہیں کہ کس طرح سے اندر سے یہ پکی ہے اب اس کو ہم نے ٹیسٹ کرنا ہے میں اسی طرح اٹھا کے ادھر لیا ہوں آپ کو دکھانے کے لیے کہ کتنا نہایت بہترین اس کا ٹیسٹ ہے تو اس کو جو ہے ٹیسٹ کرتے ہیں ادھر دیکھیں یہ دونوں وہ فش ہیں جن کو ہم نے گریل کی ہے اب دیکھیں کلر جو ہے ان کا ماشاءاللہ سے نہایت بہترین کلر ہے یہ دیکھیں اور زبردست پکی ہوئی ہے تو ادھر سے جو ہے یہ دیکھیں اس کو میں نے اس کی تھوڑی سی ڈریسنگ کی ہے لیمن سے اور جو ہے تھوڑا سا یہ کوریانڈر اور وغیرہ آپ چاہیں تو اس کی یہ جو سکن ہے اوپر سے اتار سکتے ہیں لیکن اس کی اسی کے پیسے ہیں یہ جو چیز ہے سارے پیسے اسی کے ہیں کیونکہ اس کی اوپر ہے مسالہ اور مسالے کا نہایت بہترین ٹیسٹ ایک اور چیز کر سکتے ہیں آپ اس کے اوپر لیمو چھڑکیں اچھی طرح جو کہ کھٹاس فش کے ساتھ بڑا ایک اچھا فلیور دیتی ہے اس کو کرتے ہیں ٹیسٹ تھوڑا سا بہت بہترین زبردست ٹیسٹ ملے اب جو ہے زرہ نیچے سے اس کو ہم نے ٹیسٹ کرنا ہے یہ دیکھیں گی ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں اس کے ساتھ یہ مسالہ جو ہے نا نہایت مزیدار ہے ماشاءاللہ جی بہت بہترین ہے اسی ریسپی کو استعمال کرتے ہوئے یہ جو میرے پیچھے آپ ریسٹرنگ دیکھ رہے ہیں تقریباً ڈیڑھ من مچھلی ان کی ماشاءاللہ سے ڈیلی نکلتی ہے گرل فش کے اندر فرائی فش الگ سے نہایت بہترین اس کا ٹیسٹ ہے آپ اگر اس کو ٹرائے کرتے ہیں کاروبار کے لیے تو لوگ دور دور سے آئیں گے اس طرح کی ریسپیز کو کھانے کے لیے کیونکہ اچھی جیز جو ہے اس کو اگر آپ اس پر محنت کرتے ہیں اس کا جو آٹپوٹ ہے وہ نہایت بہترین ہوتی ہے تو انشاءاللہ آپ سے بہترین ریسپیز کے ساتھ ضرور ملاقات ہوتی رہے گی اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو ہمیں فیڈبیک ضرور دیجئے گا کومنٹس کے اندر مجھے بتائیے گا میرے موں میں پانی آرہا ہے بار بار بولا نہیں جا رہا تو انشاءاللہ آپ بھی اس کو اس طرح انجوائے کریں گے انشاءاللہ آپ سے ضرور ملاقات ہوگی تب تک اپنا بہت سارا خیار لکھئے ہم اس فش کو انجوائے کرتے ہیں اللہ حافظ